الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ مشاورت کا عمل مکمل کیا جائے صدر پاکستان سے مشاورت کی جائے اور مشاورت کے بعد ہی تاریخ کا اعلان کیا جائے کہ صدر مملکت کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا تاریخ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر گیارہ فروری کی تاریخ دے دی ہے نوے روز میں عام انتخابات کے حوالے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو صدر سے تاریخ پر مشاورت کرنے کا حکم دیا ہے ڈاکٹر فردوس آشیق آوان اس سحقہ میں پاکستان پارٹی کی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکس صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے انتخابی سرگرمیوں کا ڈاکس صاحبہ آپ کی جانب سے آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن آج کے فیصلے پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ دی ہے گیارہ فروری کو عام انتخابات ہونے ہیں ایک تو یہ اس کے پر پارٹی کا کیا موقف ہے اور دوسرا باقاعدہ صدر سے مشاورت کے لیے کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا کہیں گی آپ پاکستان اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا کیا اس کے پر موقف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس فیصلے کو گلکم کروں گی خوش آئین کرات ہوں گی اور یہ ایک غیر یقینی صورتحال کا جو قوم جو ہے وہ سامنا کر رہی تھی آج مایوسیوں اور اندھیروں میں گری قوم کو کہ اس اعلان کے ساتھ ایک تازہ ہوا کا جانکہ ملے اور قیاسی اور معاشی عدم استحقام میں ایک استحقام جو ہے وہ آنے کی یہ نوید ہے اور استحقام پاکستان پارٹی جو ہے پہلے سے کٹ باندھ کے اپنے ٹیم کے ساتھ جہانگر ترین صاحب کی کیپٹینسی اور علیم خان صاحب کی جو کوچنگ اور مہدانہ سلائٹی ہیں اس کے تازہ پہلے ہی میدان میں اتری ہوئی ہے اور جہانیا میں آپ ہمارا پاور شو دیکھ چکے ہیں کل ہم حافظہ باد میں اپنے عوام کو اس جمہور کو جو اصل ان کو اس شہین کی پرواز کے ساتھ جونے جا رہے ہیں اور شہین پرواز کے لیے اب دیار ہے پاکستان پارٹی کا ہر شہین جو ہے وہ اس عظم کے ساتھ میدان میں اترنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے ہم نے اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے ہم نے یہاں پہ ان نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال کی اس سوچ کے ساتھ جو پاکستان ہے جو خودداری کا درست دیتا ہے اور معاشی خودداری جب تک اس ملک میں نہیں آئے گی جتنا بھی آپ جغرافیہی طور پر ازادی حاصل کریں معاشی ازادی جو ہے وہ آپ کی تب سے بڑی نعمت ہے جو پاکستان اس وقت تک اس سے محروم ہے اور استحقام پاکستان پارٹی سیلیکشن میں اپنے منشور کے طرح جیت کے اس ملک کو وہ معاشی ازادی دینے جا رہی ہے اور معاشی استحقام اور معاشی ازادی پاکستان کو اس سیاسی استحقام کے سفر میں رواں دواں کر سکتی ہے اور انشاءاللہ استحقام پاکستان پارٹی یہ سمجھ کی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کے اب وہ امتحان کا وقت ہے الیکشن کمیشن کا جو ایدر ایگولیٹر کردار ہے اس میں منصفانہ صاف اور شفاف الیکشن کے نقاط کو یقینی بنانا ہے لیکن سیاسی جماعتوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جمہوری روایات اور کلچر کو فروغ دیتے ہوئے پاکستان کے اندر ایک نیای سیاست کی داگ بیل ڈالنی ہے اور استحقام پاکستان پارٹی جو ہے پاکستان کی اس موجودہ بکری ہوئی انتشار زدہ جو قوم ہے اس کو یکجہ کرنے کا زملے کے مدان میں اتری ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اور سیاست دونوں کو کٹھا کر کے ہی پاکستان جمہوریت کے اس فلق پہ چمکتا دھمکتا ستارہ بن سکتا ہے اور اس کے ریاست اور عوام کے درمیان انشاءاللہ استحقام پاکستان پارٹی ایک پول کا قدار ادا کرنے جا رہی ہے